اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات کلاس فسٹیر عزیز طلبہ و طالبات ہم نے پچھلے لیکچر میں کلاس فسٹیر اردو کے حصہ غزل میں سے مومن خواہ مومن کی غزل نمبر دو کے شئر نمبر چار کی تشریح کی تھی آج ہم اسی غزل کے شئر نمبر پانچ کی تشریح شئر نمبر پانچ پڑھیں گے اور اس کی تشریح کریں گے انشاءاللہ بے روئے مسل عبرنا نکلا غبار دل بے روئے مسل عبرنا نکلا غبار دل کہتے تھے ان کو برکے تبسم ہسی سے ہم شئر نمبر پانچ اس شئر میں شائر مومن خواہ مومن نے اردو کی روایتی شائری میں جس میں محبوب کی ہنسی کو بہت اہمیت حاصل ہوتی ہے اس کا تذکرہ کیا ہے یعنی کہ ہم مزاکن محبوب کی ہنسی کو بجلی کی ماند قرار دیتے تھے یہاں اس نے بڑے خوبصورت انداز میں محبوب کی بات کو بیان کیا ہے اور محبوب کی ہنسی کو اس نے بیان کیا ہے اور پھر حقیقتاً بادل کی طرح ان کا کہنا ہے کہ پھر حقیقتاً ہم بادل کی طرح روئے اور بغیر ہمارے دل کا بوجھ حلکہ نہ ہو سکا عاشق کے تمام مسائب کا مدہ محبوب کی ہنسی ہوگی ہے اور محبوب اگر عاشق سے ہنس کر ایک بول بھی بول لے تو یہ عاشق کو تمام تقالیف سے بے نیاز کر دیتا ہے اور فیض احمد فیض صاحب نے اس بارے میں بڑا خوبصورت شیر کہا تھا کہ بھولے سے مسکرا دیئے تھے وہ آج فیض بھولے سے مسکرا دیئے تھے وہ آج فیض مت پوچھو ولولے دلنا کردہ کار کے یعنی کہ محبوب کی ہنسی کو بجلی کی مانت قرار دیا جاتا ہے یہاں پہ کہ جب محبوب ہنستا ہے تو اشاق پر بجلی گرتی ہے بالکل اسی طرح جب آسمانی بجلی چمکتی ہے تو بعض اوقات انسان بھی اس کی زد میں آ جاتے ہیں محبوب کی بجلی نما ہنسی کی بھی یہی کیفیت ہے جب محبوب ہنستا ہے تو عاشق حضرات بھی اس کی زد میں آ جاتے ہیں کہ جب محبوب وہ عاشق جو پریشان حال ہوتے ہیں محبوب سے شکوہ گر ہوتے ہیں کہ وہ دل میں سوچے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اب کے بار محبوب آئے گا تو اس سے تمام شکوے شکایتیں کریں گے کہ اس کے وعدہ خلافی وہ نہ ملنا عدم توجہ ہے جی اور اب جب کہ وہ ملے گا تو اس سے سارے شکوے دل کے کہے دیں گے لیکن جیسے ہی محبوب آتا ہے اور محبوب صرف اپنے لگوں پر ہنسی لاتا ہے تو پھر عاشق وہ تمام شکوے شکایت بھول جاتا ہے کیونکہ اس کے لئے محبوب کا ہنس کر دیکھنا کسی بجلے کی طرح سے کم ہی ہوتا اس کے وہ تمام شکوے شکایتوں اور تمام باتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے